السلام علیکم ناظرین میں ہوں امیر اور آپ دیکھیں ہمارا پاکستان جیسا جہاں آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اے امیدوار ریحان ویب کو روڈ پر بے دردی کے ساتھ مخالفین کی جانب سے قتل کر دیا کہ ریحان ویب حلقہ ایٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے اور ایک سیاسی ریلی سے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو گولی مار کر بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کر دیا لیکن اسی حوالے پر پاکستان کے مشہور عالم دین مولانا تارک جمیل کا ایک بڑا بیان سامنے ہے جسے میں وہ انتہائی افسردہ تھے مولانا تارک جمیل نے کیا کہا آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیگا نامزن جاسگی آپ جانتے ہیں کہ این اے ایٹ سے پی ٹی اے کے نامزد امیدوار رہان زیب کو بے دردی سے قتل کیا کر دیا گیا اسی حوالے سے پاکستان کا مشہور عالم دین مولانا تارک جمیل کا ایک بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب یہ میں نے خبر سنی تو میں انتہائی مجھے افسوس ہوا اپنے جو لوگ انہوں پر کہ وہ ایک عارضی زندگی کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی سے برباد کریں یہ دنیا چار دن کی ہے اور یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس زندگی کی شان و شوقت کے لیے اس عارضی زندگی کی جو جوٹا دب دبا ہے جو اپنی جوٹی شان و شوقت ہے اس کے لیے آج مسلمان اپنی یہ دنیا برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے کیونکہ ایک شخص کو نہ قتل کر دینا اور سیاست کی وجہ سے قتل کر دینا یہ کہیں کی بھی انسانیت نہیں ہے اور اسلام اس کی بالکل بھی اجاست نہیں دیتا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسان کو قتل کر دیا اور اس کی نہ اس دنیا میں مافی ہے نہ آخرت نہ مافی ہے تو مولانا تارکیمین نے یہ بیان دیتے ہوئے انتہائی سردہ تھے اور انہوں نے کہا کہ میں سیاست دانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ الیکشن کے لیے آرزی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ رہنے والے جو موت کے بعد زندگی شروع ہوگی اسے برباد نہ کرے اور پیار محبت سے چلے تاکہ جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان میں عمل رہے بائیچارہ رہے اور اس طرح لوگوں کو نہ حق قتل کر کے دنیا کے سامنے تماشاں نہ بنیں ناظرین مولانا تارکیمین کے اس بیان پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح سیاست دانوں کو نہ حق قتل کر دینا اور ایک الیکشن کے لیے ایک پرسی کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسی کا بائی کسی کا باپ یا کسی کے بیٹو قتل کر دینا یہ کہا کہ انسانیت ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائی کا اظہار کنس ایکشن میں ضرور کیا دباؤں میں یہاں رکھئے گا اللہ حافظ